ہی ایوریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل اگین تو آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے کریلوں کے چھلکوں کی بھجیا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ نئی دیش ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ایک کلو تازہ کریلے لے لیے ہیں اور جیسے آپ بھرے ہوئے کریلے بنانے کے لیے اس کو چھیلتے ہیں ویسے ہی آپ نے پیلر سے یا چھوری کی مدد سے یہ سارے کریلے چھیل لینے ہیں اور ان کے چھلکوں کو آپ نے الگ رکھنا ہے کریلوں کو آپ الگ کر دیجئے اور جب بھی آپ نے مھرے ہوئے بنانے ہو یا کاٹ کے بنانے ہو وہ ویسے ہی بنائیے اور ان کے چھلکوں کو بلکل بھی مت پھینکیے یہ دیکھئے سارے چھلکیں الگ ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر ایک چائے کا چمچ نمک چھڑک کر ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مسل لینا ہے اچھی طرح سے مسلنے کے بعد اس کو کھلے پانی میں آپ نے دھونا ہے بلکل یوں ہاتھوں سے آپ اس کو مسل کر کھلے پانی میں دھوئیے اور پھر چھلنی میں اس کو اچھی طرح سے چھان لیں اور خوشک ہونے کے لیے رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آدھا کلو پیاس کٹ کے لیے لی ہے اور آدھا کلو ہی ہم نے ٹیماتر لیا ہے اور یہ جو بھجیا ہماری بنے گی وہ تین سو گرام چھلکوں کی بنے گی اور باقی سارے مسالے بھی اسی طرح اکٹھے کر لینے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہ کتنے مقتار میں ہماری بھجیا میں جائیں گے تو پلیس میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور مجھے اینڈ پر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے ایک پوٹ میں یا کڑاہی میں ہم نے سب سے پہلے تیل یا گھی لے لینا ہے تین سو گرام چھلکوں میں تقریباً دس کھانے کے چمچ تیل جائے گا یہاں پر میں اندازے سے لے رہی ہوں ساتھ ہی ہم نے جو بھجیا کے لیے چھلکیں الگ رکھے تھے ان کو اس میں ڈال دینا ہے سب سے پہلے اور اس کو درمیانی آنچ پر تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے دس پندرہ منٹ کیلئے آپ اس کو فرائے کریں گے تو اس کا رنگ تھوڑا تبدیل ہو جائے گا اور ہلکا ہرا رنگ آ جائے گا یہ دیکھئے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی پیاز شامل کریں گے ساتھ ہی ساتھ اس کو کھلاتے ہوئے اب ہم اس میں آدھا ہی لو تماتر ہم نے پہلے سے کٹ کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ یہاں پر تماتر کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ آویلیبل ہے تو اور ساتھ ہی اب ہم اس میں اپنے باقی مسالے بھی شامل کریں گے اس سے پہلے اس میں جائے گا ایک چمچ ادھرک کا پیسٹ اور دو چمچ لہسن کا پیسٹ جو کہ کھانے کے چمچ ہیں آپ اندازاً جتنا اپنی ہانڈی میں ڈالتے ہیں آپ بہت شامل کیجئے میرے پاس یہاں پر پوزن درک لہسن کا پیسٹ ہے جو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے آپ تازہ کوٹ کے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو اور بھی اچھی خوشبو آئے گی اب سب سے پہلے اس میں آدھی چائے کی چمچ ہل دی جائے گی اور ایک چائے کا چمچ اس میں سرخ مرک جائے گی اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ہی چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا لے لیا ہے اور ایک ہی چائے کا چمچ ہم نے اس میں نمک شامل کرنا ہے اور پھر ایک ہی چائے کا چمچ ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے اس کے علاوہ اچوائن آپ پینچر چھٹکی لے لیجئے یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو مت ڈالیے لیکن ایسے یہ سبزی میں بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا بس بھون لینا ہے اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ شامل کہہ رہے ہیں کیونکہ اس پھوجیاں میں تھوڑا سا مسالہ تیز ہو تو اور بھی زیادہ مزے کی بنتی ہے اور اس میں کرواہت بھی نہیں رہتی یہ دیکھئے تھوڑا سا بھوننے کے بعد آئل الگ ہو گیا ہے اب ہم نے آنچ کو بلکل دیمہ کر دینا ہے اور اس کے اوپر ڈھکتن دے کے اس کو پکانا ہے اور بیچ بیچ میں آپ چمچ ہلاتے رہیے یہاں پہ آپ نے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے تک اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے یہ دیکھئے تقریباً ڈیٹھ گھنٹے کے بعد ہماری بھوجیاں تیار ہو گئی ہے اور اس کا بہت ہی مزیدار سا ذائقہ ہے اور خوشبو تو لا جواب ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے اس کے اوپر تھوڑی سی ہری مرچی اور دھنیاں رانش کر دیں گے دھنیا میں نے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے صرف مرچی کاٹ کے ڈال دی ہے اب اس کو روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ سرب کیجئے اور مجھے کمیٹ پاکس میں ضرور بتائیے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو اگلے جمعے کو ہم ایک اور ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں تینکیو موسیقی موسیقی